میرا یقین تو نہیں ہے اس بات پر میرا یقین تو نہیں ہے لیکن میرا مشاہدہ ہے اور باوقات یہ بڑا سچ ثبت ہوتا ہے کہ نام کے شخصیت پر بڑے گہرے اثرات نہ تھوڑتے ہیں یہ شعوری بھی ہو سکتا ہے نفسی طور پر یہ لا شعوری بھی ہو سکتا ہے اور معوادی طبیعتی طور پر یہ عطا اربانی بھی ہو سکتا ہے توصیف صاحب کے نام کا معنی اتنا پھیلاو رکھتا ہے کہ توصیف صاحب کو ہر قسم کی تعریف توصیف خواہش تمنا آرزو میں ہیرس لالے چھویس جیسے منفی انفاظ نہیں استعمال کرنا جاتا لیکن باہر طرح ہم سب انسان ہیں اور شاعر عدیب بھی خواہش رکھتے ہیں شہرت کی فطری بات ہے لیکن سلیکے سے کوئی برا نہیں ہے لیکن کام سے شعورت پانا یا کام کے ذریعے شعورت پانا یہ چیزیں دگر ہیں اور شعورت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ چیزیں دگر ہیں جب آپ کام پر توجہ رکھتے ہیں جب آپ تخلیق پر توجہ رکھتے ہیں تو آپ کا کام خود آپ کا نام روشن کرتا ہے مثلا گھوڑا دوڑتا ہے گھوڑ سوار گھوڑے کو دوڑاتا ہے اسے سفر کرنا ہے گرد دوڑتی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کوئی سوار مزر رہا ہے اور وہ گرد سوار پر نہیں پڑتی نہ گھوڑے پر پڑتی ہے وہ پیچھے نظر آتی ہے اور اگر ایک شرط اسی گھوڑے کو ایک ہی جگہ پر کھڑ کر کے اسے پاؤں اچھلنے پر ملگوط کریں تو ساری ڈسٹس کے چہرے پر پڑے گی دونوں باتیں دونوں نقصان ہوں گے سفر نہیں ہو رہا گھوڑا اپنی فطرت کے برقس کام کر رہا ہے اور آپ اپنے چہرے پر دھول اپنے سر میں خاک ڈال کریں لیکن اس کی علاوہ ایک بات اور ہے جو توصیف صاحب میں بہت بالخصوص دیکھا ہے کہ وہ اپنی تمنا سے آری یعنی زندگی کی جہاں تک زندگی کو گزارنے کا جو سلیکہ ہے اور جو اسلوب ہے اسلوب حیات ہے وہ تو اسی بات سے ہم انتازہ کر سکتے ہیں کہ پچانویں سال میں آج بھی وہ ترو تازہ اور زندہ شیر لکھنے پر کاتے ہیں اور آپ اب بھی وہ تحقیق اور ترطیب تدوین تخلیق کے علمی کاموں میں مصروف ہو اور بالکل نوجوانوں کی طرح لگن ان میں اندر موجود ہے یہ تو ایک زندگی حیات ہے قوت حیات ہے جو انہیں بیتاب رکھتی ہے جستجو میں وہ ان کو بیچین رکھتی ہے استراب میں تخلیقی استراب اور تنقیدی علمی جستجو یہ تو لازم ہے یہ تگو دو تو لازم ہے یہ تو سب پر فرض ہے ہر انسان پر فرض ہے لیکن شورت کے لیے تگو دو کرنا کسی ہوتے کے لیے تگو دو کرنا یا کسی اپنے غرض کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے اور آپ مصروعی طور پر آپ اپنے نام کو ذرا بڑا کرنے کے لیے جو کوششیں عام طور پر عدبی حلقوں میں بھی ہوتی ہیں کی وہ شاعروں میں بھی تیتر دستانیہ بن جاتی ہے تو اسے صاحب کو اس سے کوئی علاقہ نہیں وہ ایک مضبوط صحتمند تخلیقی اور فدی طور پر ایسے مضبوط انسان ہیں ایسے مردعان ہیں جو اندر سے پھولوں کی طرح نازل اور شخصیت کے اتبار سے آسابی طور پر مضبوط شخصیت ان کی کئی جہاں پھر بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت ایک بہت بڑی جہت ہے وہ اتنی نفیس نستلیق خلیق شخصیت کہ ہمیں کبھی احساس نہیں انہوں نے دیا جو وہ ہم سے بہت بڑے نہ صرف پور میں بلکہ اپنے فن میں اپنے علم میں انہوں نے کبھی اپنے علم سے اپنے فن سے مروب کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں بہت جانتا ہوں اور میں بہت بڑا ہوں یہ ایک فطرت ہے انسان اپنے باتوں سے اپنے زبان کے نیچے چھوکے شخصیت چھوکی ہوتی ہے تو وہ بولنے سے کھوی جاتی ہے لیکن توصیف صاحب نے کبھی اپنی اس طبوع سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے مروب کرنے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی ان کی شخصیت خود متاثر کرتی ہے اور وہ ایسے پھول کے معنی ہیں جیسے ان کی خوشبو دھیمے دھیمے خود خیلتی رہتی ہے ان کا ہمارے دریان ہونا باعث سے برکت ہے اور ہمارے لئے باعث رحمت ہے جیسے ایسے سنگیدہ باعث باعث یہ باعث ایسے ایسے شخصیت کرنے باعث جیسے ان کے چہرے کے تاثرات ان کے چہرے جو بھی تاثر بنتا ہے وہ ایک انتہائی مطمئن شخصیت علم شخصیت کا اور ایک بھریو شخصیت کا لب شخصیت کا تاثر بنتا ہے اللہ تعالی انہیں اتہیر ان کی نمازیں مزید ان کو عطا کریں یہ ہمارا فخر ہیں ان کو کا فخر ہیں ہمارے شہر کا فخر ہیں اللہ بھی ہے لیکن سچ بات یہ کہ ان عزب کے لئے اور ہمارے شہر کے لئے اور حمد کیلئے زائدہ مسورت موسیقی